ڈاکٹر سر علام اقبال ولادت 9 نومبر 1877 وفات 21 اپریل 1938 بیسویں صدی کے ایک معروف شائر مصنف قانون دان سائزدان اور تاریخ پاکستان کے اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے اردو اور فارسی میں شائری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شورت ہے شائری میں بنیادی روجان تصوف اور ایام امت اسلام کی طرف تھا علام اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا ہے بحیثیت سیاستدار ان کا سب سے نمائیہ کارنامہ نظریہ پاکستان کے تشکیل ہے جو انہوں نے 1930 میں علاباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کے صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا یہی نظریہ پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا اسی وجہ سے علام اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باب سمجھا جاتا ہے انہوں نے اس نئے ملک پاکستان کے قیام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن انہیں پاکستان کے قومی شائر کی یہ حصیت حاصل ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور دوستہ میں لازمی شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دعا ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جلد مصول ہو سکے اگلی ویڈیو میں ملتے ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ